اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب عمید قطان صاحب لوگ خیریت سے ہوں گے فیٹ ہوں گے آج ریویو لے کے آئے ہوں یونائٹڈ بریو کا یہ ریویو ہے دو سے تین سال چلنے کے بعد ریویو جو ہوتا ہے کہ گاڑی کی کس کنڈیشن میں گاڑی ہوتی ہے دو سے تین سال چلنے کے بعد تو سب سے پہلے اس سائے سے ہمیں انٹر ہوتے ہیں گاڑی میں میں سب سے پہلے آپ کو آورگو دکھا دیتا ہوں گاڑی کا یہ تو دوستو آپ نے یہ دیکھ سکنا ہے یہ جو علائری میں اس کے ساتھ آئے تھے اور بغیر علائری میں اس کا ویڈیشن کو یادتا ہو لیکن یہ علائری میں ساتھ ہی تھے تو جو ٹائر انہوں نے چین کروائے ہیں ٹائر تقریبا کو تیس سے چاری سال چلنے کے بعد چین کروانا پڑتے ہیں وہ گاڑی کو اوپن کرتے ہیں یہ رموٹ ہے اور رموٹ اس کے ساتھ نہیں تھا آیا یہ جن کے گاڑی انہوں نے بعد میں لگوایا تھا یہ سسٹم یہ دیکھیں جی یہ گاڑی چلیں جی گاڑی کے اب اندر چلتے ہیں ایک ہیگہ گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے گاڑی کے اوپر جو پینٹ ہے سٹیرنگ کے اوپر جو پینٹ ہے کافی اتر چکا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھ سکتے آپ اور یہ گاڑی کا سٹیرنگ کور ہے سٹیرنگ کور کے نیچے والی جو اس کے کنڈیشن ہے یہ بالکل ٹھیک ہے گاڑی کی صفائی ورہ ہونے والی ہے اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ڈیجیٹل میٹر ہے میٹر کی اوپر ابھی تک انہیں شاپر اتارا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر LCD ہے LCD اور ایسی اس کا کام کرتا ہے صحیح کام کرتا ہے ٹھیک ہے ان کی اتنا زیادہ بھی بہتر نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اس کی بیلڈ کوالٹی چیک کروں ٹھیک ہے اس کا بیلڈ اپن کرتے ہیں لاکھ اس کا ٹھوٹ چکے ہیں اس کا پلاسٹک ہوتا ہے تو اس میں کافی مسئلہ آتا ہے پلاسٹک کا لاکھا وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے یہ لوہے کا لوہے کے لگائے ہیں یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اس کو کھولنے کوشش کرتے ہیں کھول جاؤے کھول گیا یہ دیکھیں یہ لوہے کا لاکھ پڑا ہوا ہے لیکن یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ فٹ کروانا پڑے گا یہاں پر فٹ ہوگا لیکن اس کی بھی کوالٹی اتنی فنشنگ اتنی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ فنشنگ نہیں ہے اس کی اندر جکھتے ہیں اس کو بٹن اس کا نیچے گیرا ہوا ہے لیکن اس کا کہنا کہ یہ ٹھیک ہے یہ جو کنڈی ہوتی ہے یہ بھی نیچے گیری ہوئی ہے دوسری سائٹ کی کنڈی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ادھر بٹن ہے ادھر بھی بٹن موجود ہے یہ دو دن سے گاڑی ہمارے پاس ہے پوٹرول ڈلوائیا ہے لیکن پوٹرول کا ایک ہی سیل شو کرتا ہے پتہ نہیں وجہ کیا ہے اور بار بار یہ بیپ آن ہوتی ہے گاڑی کو فیلان ہم بند کر دیتے ہیں اور سیٹوں کی کنڈیشن پس گاڑی جس نے رکھی ہوتی ہے اس پر بند کرتا ہے گاڑی کس حساب سے انہوں نے رکھنی ہے اب گاڑی باہر سے ہم چیک کرواتے ہیں آپ کو زنگ کہاں کہاں سے لگ جکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رابٹ اس کے ٹھیک ہے نشان اس پر پڑھ جکے ہیں نشان ریموو ہو سکتے ہیں لیکن بس جس کے پاس گاڑی ہو یعنی کہ گاڑی پیار سے رکھی ہو تو وہ اس طرح کی نشان نہیں پڑھنے دیتا گاڑی کے اوپر چلتے ہیں یہاں چلتے ہیں چھت والے حصے پر یہ دیکھیں یہ بارش کے پانی کے واضح سے ایسے ہوا ہے بارش کے پانی کے واضح سے زنگ لگا اگر تو یہ بارش پانی نہ لگتا تو یہ زنگ نہ ہوتا یہاں پر یہ بھی کافی ایشو ہے اندر جو بٹن لگا ہوتا ہے بٹن سے ہاں پش کرتے ہیں لیکن یہ اس کا لگ نہیں اوپن ہوتا کئی دفعہ پھر چابی جیسے مہران والا چابی گھسانا پڑتی ہے اس کے بارنٹ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے آدھا کنڈے گاڑھی ڈرائیو کرنے کے بعد بارنٹ اوپن کیا ہے تو اس میں کافی ہیٹ ہے یہ اس کی پانی ہوئی بوتل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انجن سپائیز پیدا اس کی کچھ نہیں ہے بکروا ہی انہوں نے یہ بیٹری ہے بند کرنے سے پہلے اس کا سونڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کو واربریشن اس میں کافی زیادہ ہے پہلے یہاں سے زنگ چکروا دوں آپ کو دیکھیں جی لو بجٹ میں اگر آپ تھوڑے سے چشکے لینے جاتے ہیں تو گاڑھی بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کمپیر کرتے ہیں مہران سے پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ کمپیر کرتے ہیں کہ نئی کلٹس یا کوئی جیپنیز کار سے تو یہ پیچھے ہے ان سے اس کی بیلڈ کوالٹی بھی تھوڑی لوگ ہے اور پائیداری بھی تھوڑی کم ہے باقی آپ کو میں سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں چلے جی اب اس کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی واربیشن میں آپ کو چکر ہوتا ہوں باہر سے یہ آپ دیکھتے ہیں اس میں کافی واربیشن ہا رہی ہے واربیشن کا ایشو ہے یہ کمپنی کی طرف صحیح ہے اور میں نے کافی پہلے ویڈیو دیکھے لیکن واربیشن کا ایشو ہے اس میں لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اس کے کام شم ہونے والا ہے اس کی ٹیوننگ ہوگا اس کی واربیشن مجھے کم ہو سکتی ہے پاکہ اس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں وہ لوگ پہ کوئی سولہ سترہ ہے اور شہر کے اندر اس کی جو ایبریج ہے وہ تیرہ سو چودہ ہے چلے جی ہمیں اس گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور گاڑی ڈرائیو کر کے چیک کرتے ہیں گاڑی چلنے میں کیسی ہے تو یہ ناظرین آپ دے سکتے ہیں یہ سپیڈ بریکر ہے اور سپیڈ بریکر پر اسے کیسے گاڑی گزرتی ہے کامی گاڑی نے لوڈ لیا ہے یعنی کہ صحیح فیل ہوتا ہے کہ گاڑی سپیڈ بریکر سے گزری ہے یعنی کہ سیم مہران سسپینشن وائز مہران باقی ایسی اس کا چیک کرتے ہیں اگر میں ایسی کی بات کروں تو ایسی اس کا ذبرست ہے یعنی کہ ایسی ٹھیک ہے اس کا کولنگ کر رہا ہے جون کا مہینہ جون کے مہینے بھی کولنگ ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے تو دوستو اب بات آگے گاڑی کی ریویو کی کہ گاڑی کا ریویو کیسا رہا میرے مطابق گاڑی اگر یہ ہے تقریباً سات سے نو لاکھ کی یہ ہے انیس مارڈل انیس مارڈل جب اس کی انوائز تھی یہ آٹھ لاکھ چاس لاکھ کی تقریباً تھی اب اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے یہ ہے تقریباً سات لاکھ سے دس لاکھ کے اندر اندر اس ارینج کے حساب سے جو یہ پرائز ہے گاڑی کی سات سے دس لاکھ بہت زبرست ان کے گاڑی ہے آپ لے سکتے ہیں فیملی کے لیے بڑی اچھی گاڑی ہے آپ نے انجوائی کریں بس اس کے چھوٹے موٹے یہ جو کام ہے یہ ہوتے ہی رہتے ہیں یہ آپ کو کروانا ہی پڑھیں گے کمرشل استعمال کے لیے آپ استعمال کریں گاڑی فیملی یوز کے لیے گاڑی اگر آپ نے لینی ہے تو گاڑی زبرست ہے گاڑی آپ نے انجوائی کریں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ